کہاں ہیں وہ لوگ جو سرکار کو مردہ کہتے ہیں ارے سرکار کا غلام بھی اپنی قبرے میں زندہ رہتا ہے سرکار کا چہیتہ بھی اپنی قبرے میں زندہ رہتا ہے امام حسین کو دیکھو امام علی مقام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لباسے ہیں ارے جب موت ان کو نہیں آسکتی تو ان کے آخہ و مولا ناناجان کو کیسے موت آسکتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لباسے ہم کہیں کہ زندہ تو کہیں گے عقیدت سے کہہ رہے ہو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے سب نے کہا حسین زندہ مدینہ کی گلیوں میں رہے سب نے کہا حسین زندہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتے اختص پر سوار ہوئے سب نے کہا حسین زندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھوں کا شہ سوار جب کاندھوں پر مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے فاروق اعظم آ رہے ہے کہہ رہے ہے حسین زندہ تب ہی تو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اے حسین کتنی اچھی سواری پائی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہلِ بیت کی تعریف پسند ہے صبح یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف بھی پسند ہے اور اپنے اہلِ بیت کی تعریف بھی پسند ہے حضرت فاروقِ آزم آئے اور حسین کو سرکار کے کاندھے پر سوار دیکھا تو حسین کی تعریف نہیں کی بلکہ کیا کہا کہے شہزادے کتنی اچھی سواری ہے اے شہزادے کتنی اچھی سواری ہے کس کی تعریف ہو رہی ہے سمدھ رہے ہو کہ نہیں میری بار کس کی تعریف ہو رہی ہے سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہو جانا چاہیے تھا لیکن سرکار کے چہرے پر شکن آگئی سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شکن آگئی سرکار نے رشاد فرمایا اے عمر سواری تو دیکھ رہا ہے اے عمر سواری تو دیکھ رہا ہے ارے دیکھ سوار کسینا اچھا ہے سوار حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ مزاج نبوت یہ ہے کہ رسول اکرم کے گھر والوں کی تاریف کی جائے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے اور جب اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو جب تک حسین مدینہ میں رہے حسین ساری دنیا نے کہا حسین آپ کھولتے جاؤ آپ کا بھی عقیدہ یہ ہے یہ نا کہ حسین زندہ ہے جب تک مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے رہے مدینہ والے کہتے رہے حسین زندہ ہے جب نالا جان کا وصال ہو گیا دنیا نے کہا حسین زندہ ہے جب خاتون جنت کا وصال ہوا امہ جان کا انتقال ہوا سب نے کیا کہا حسین زور سے بھولو بھائی حسین کو زندہ کہنے والے تمہاری زندگی بڑھ جائے گی تمہاری طاقت میں زندگی پیدا ہو جائے گی تمہاری آواز میں زندگی پیدا ہو جائے گی ارے زندوں سے نسبت رکھو تم بھی قبر میں زندہ رہو گے مردوں کے پاس مت جاؤ کیونکہ یہ مسئل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر آدمی کیا درو دیوار بدل جاتے ہیں یہ مسئل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر آدمی کیا درو دیوار بدل جاتے ہیں سچ ہے مردوں کے پاسے مردوں کے پاسے مردوں کے پاسے آدمی کی پیدا ہو جائے سچ ہے مستفا زندگی پیدا ہو جائے